جیل کی جو وہی کنڈیشن ہے وہاں ہے ہی نہیں جیل میں اور کھلا باثروم ہے اور کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ شرمناک چیز ہے کہ آپ کسی کو نہانے بھی نہیں دیتے اور کسی کو جو ہے وہ جو ایک فطری عمل ہوتا ہے وہ بھی نہیں کرنے دیتے اور اس پر بھی آپ میں کیمرے گیا ہوئے ہیں یہ شرمناک خان صاحب کی ڈاڑی بڑی ہوئی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے وہ ایک دو دنوں سے ایک دو دنوں کی انہوں نے شیب نہیں کی ہوئی لیکن وہ آدھر وائز بہت آئی سپیرٹس میں تھے اور ان کو اپنے سے زیادہ عوام اور پاکستان کی فکر تھی ہم نے جو بات کرنی ہے نہ تو میں ان کا کوئی فیملی افیرز ڈسکاس کرنا آیا ہوں نہ میں ان کا کوئی پارٹی سے ہوں کہ میں ان کی پارٹی سے کوئی امہور کو زیرے بحث لانے کو آیا ہوں میں کیس کے سلسلہ میں آیا ہوں اور کیس کے سلسلے میں میری جو بات خان سے ہوگی وہ یہ سپاہی یا یہ ایجنسی والا بندہ جو بھی ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے سننے یہ یہاں بیٹھے گا تو میں کوئی بات نہیں کروں گا اور میں نے اس کو یو ایس سپرینٹینڈنٹ کو کہا اس کو یا نکالو کمرے سے بگرنا میں جا رہا ہوں اور میں سپریم کورڈ اور ہائی کورڈ میں جا کے بتا رہا ہوں پھر اس کو نکال لیا گیا کمرے سے جی پھر ان کو ہٹا آج بہت اہم کیئے تھے خان صاحب کی اسلام آدھائی بورڈ میں اس کے زمانت کے کیا سمجھ رہے ہو آج خان صاحب کی زمانت ہو جائیں گی یار اس کے بعد پوچھ لیں ابھی ہاتھ کخن کو آج کیا جا رہے ہیں نا آپ کو نہیں لگ رہا تو خان صاحب کی تو شاہ خانہ کیز کی طرح اس کیس میں بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہے یہ تو ہوا ہے اس میں بالکل ہوا ہے سو پیسد ہی ہوا ہے اور کیا ہوا ہے میں نہیں اندام لینا چاہتا ہے یہ کیوں ہوا رہا ہے لیکن سب کو سمجھا رہی ہے کیوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ جب دنیا جانتی ہے کہ خان عمران خان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس قتل کے تیس میں رضاق شر اپنے ذات کی جو ہے خاندانی چپکلش میں جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے جو اس کی دیوہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے بھی کر رہی ہے اور اگر یہ پرائیم مینسٹر صاحب کا وزیر آزم کے جو سپیشل اسسٹنٹ ہے اگر وہ ایک گھنٹے میں قتل کے اور سارے چینل آپ کے انٹرپٹ کرتے آپ نے سارے چینل نے اپنی ساری نشریات روک کر ان کو پورے پاکستان میں یہ چرچہ کرتے ہوئے سنایا گیا کہ عمران خان نے قتل کروایا عمران خان نے قتل کیا عمران خان کو قاتل قرار دیا جائے عمران خان کو کیفرے اکردار تک پہنچا جائے عمران خان کو لہت میں اتارا جائے پانسی دی جائے اگر یہ وزیر آزم کہہ رہا ہے کوئی اور نہیں کہہ رہا تو پھر ظاہر ہے کہ ایف آئی آر جس طرح سے ہوئی وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے ہاں ذرا کوئی رہا چائل چلے جائے بچہ بچہ بتا دے گا کہ مدعی کو دو دن کس میں رکھا کہاں رکھا اور پھر ایف آئی آر دست کرنے کے بعد اسے دیکھیں میں نے کہا ہے کسی اور پاکستان کی ہائی کورٹ میں لیکن چونکہ یہ پشاور اور لہور یہ قریب ترین ہیں اسلام آباد سے ہم نے کہا ہے کہ وہاں سارے ان مقدمات کو منسکل کیا جائے آج اگر عمران خان رہا ہو جاتا ہے تو کیا کیا جس بھی مقدمے میں گریفتار کیا جا سکتا ہے مجھے کیا پتا ہو نہیں کر سکتے لیکن ابھی تک تو ان کا وطیرہ یہی رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جب ایک سے زمانہ دو دیا دوسرے میں اس پہ بھی جا گیا کہ آپ ججوں کے گلے پڑ جاؤ اور ساریخ لے آج ان کو یہ پتا نہیں چا کہ کوئی مر گیا دو منٹ ساریہ فیملی میں یا خود بیمار ہو گئے ہیں یا کون بیٹ کا بیمار ہے اور ساریخ لے تو اس طرح سے اگر آپ نے انتواہ کر رہے ہیں ملکبی کروانے ہیں اور اس کو توالت میں لے کے جا کر اور جب ججز کی آپ آپ آبزرویشنز دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا نے دیکھا ہے کوئی اٹھا چاہ پازے سائن کی کسی بچے بچے سے پوچھیں تو امران خان کا اس قتل سے کیا دالت ہے تو کیا آپ اس رہا بھوٹو بنانا چاہتے ہیں کہ اس کو لہر میں اتاریں تو تب جو ہے آپ کوئی الیکٹرک کروائیں گے اور پھر آپ تو مجھتے ہیں کہ آپ کا سکتے ہیں ابلاد یہ ہے وہ صحیح سنگ پہ آئے ہنسا پہ آئے ہنسا پہ آئے